اسلام علیکم ناظرین جنرل ریسرچ ٹی وی کے جنرل نالج سیگمنٹ میں خوش آمدید ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ریسرچ بیسٹ انفرمیٹیو ویڈیوز ویورز جنرل نالج کی انٹرنیشنل آرگنیزیشن سیریز میں آج ہم یو این نو کی زیلی تنظیموں کے بارے میں بات کریں گے ناظرین مزید یو این نو کے مین آرگنز کے بارے میں جاننے کے لئے اوپر آئی کارڈ اور نیچے ڈسکریپشن میں دیئے گئے لنکس پر کلک کریں ناظرین اگر آپ یو این نو کی زیلی تنظیموں مثلا یونیسیف یونیسکو آئی سی او اور ایف ای او کے بارے میں مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور ان ٹاپکس کو مختلف کمپیٹیٹیو اگزامز جیسا کہ سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایس ای ایس ای اور انٹی ایس وغیرہ کے لئے پرپیر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ یو این نو کی انزیلی تنظیموں کے بارے میں تمام کوئریز دور ہو جائیں گی ناظرین یونیسیف یونائٹیڈ نیشنز انٹرنیشنل چیلڈرن ایڈوکیشن فانڈ کا ایپریویشن ہے یونیسیف دنیا بار میں بچوں کی تلیم و تربیت اور دیگر معاملات کے لئے ایک سرگرم تنظیم ہے یونیسیف کا صدر دفتر نیو یورک امریکہ میں ہے یونیسیف گیارہ دسمبر 1946 کو مارز وجود میں آئی یونیسیف دنیا بار میں 192 ممالک میں کام کر رہی ہے یونیسیف کو اب یونائٹیڈ نیشنز چیلڈرنز فانڈز کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ نام 1953 میں تبدیل ہوا یونیسیف کے پہلے ہیڈ کا نام لیڈوک ریجمن تھا اور مجودہ ہیڈ کا نام ہینریٹا ایچ فورے ہے جن کا تعلق امریکہ سے ہے یونیسیف کی 2018 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان نئے پیدا ہونے والے ممالک میں سب سے خطرناک تصور کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں سب سے محفوظ ملک جپان کو ڈیکلیئر کیا گیا اس طرح ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پینے کے لیے صاف پانی صرف 30 فیصد عبادی کو مجسر ہے اسی طرح یونیسکو جو کہ یونائٹیڈ نیشنز ایڈوکیشنل سائنٹیفیک اینڈ کلچرل آرگنیزیشن کا ایبریویشن ہے یہ بھی یو اینو کی ایک زیلی تنظیم تصور کی جاتی ہے یونیسکو کا مقصد بین الاقوامی طور پر تعلیم سائنس اور ثقافت کے ذریعے امن کا فروغ ہے اس کے 193 رکن ممالک سمیت 11 اسوسیٹ میمبرز بھی ہیں یونیسکو کا صدر دفتر فرانس کے دارالحکومت پیریس میں واقع ہے اس کے علاوہ اس کے 53 علاقائی دفتر بھی ہیں جو کہ دنیا بار میں بہت سے شہروں میں مجود ہیں یونیسکو 4 نومبر 1945 کو مارز وجود میں آئی اس کی ڈریکٹر جنرل کا نام آرڈر ازولے ہے جو کہ فرانسیسی شہری ہیں اور 15 نومبر 2017 سے اس عہدے پر براجمان ہیں یونیسکو لیگ آف نیشنز کی انٹرنیشنل کمیٹی اون انٹیلیکچول کوپریشن کی جانشین ہے یونیسکو یونائٹیڈ نیشنز ڈیویلپمنٹ گول کی بھی ممبر ہے جس کا مقصد تیشدہ سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز کی مکمل یابی ہے ناظرین سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز یو اینو کی جانب سے سلانہ اور دس سالہ عرصے کے لیے تیع کیے جاتے ہیں تاکہ کچھ اہم مقاصد اصل کیے جا سکیں یونیسکو دنیا بار میں بہت سے اہم کارنامی سر انجام دے چکی ہے 2011 میں یونیسکو نے فلسطین کو اپنا ممبر رکن بنایا جس کے بعد امریکہ نے یونیسکو کو دیے جانے والے اپنے فانڈز روک لیے جو کہ یونیسکو کے بجٹ کے 22 فیصد کے برابر تھے اسی تناظر میں 2018 میں اسرائیل نے یونیسکو کی رکنیت چھوڑ دی اسی طرح یونیسکو تعلیم، سائنس، امن اور ثقافت میں گہرممولی کام کرنے والی شخصیات کو 22 قسم کے مختلف اناماز سے بھی نمازتی ہے یونیسکو کی جانب سے انٹرنیشنل ڈیز بھی ڈیکلیئر کیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں ہر سال ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان میں سے کچھ اہم دن یہ ہیں چودہ جنبری، ورلڈ لوجک ڈے، تیرہ فروری، ورلڈ ریڈیو ڈے، اکیس فروری، انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے، آٹھ مارچ، انٹرنیشنل وومنز ڈے، اکیس مارچ، ورلڈ پویٹری ڈے، بائیس مارچ، ورلڈ ڈے فر وارٹر، تین مئی، ورلڈ پریس فریڈم ڈے، اکیس مئی، ورلڈ ڈے فر کلچرل ڈائیورسٹی، پچیس مئی، افریقا � 8 سپمبر، International Literature Day 15 سپمبر، International Day of Democracy 21 سپمبر، International Day of Peace 5 اکتوبر، World Teachers Day 16 نومبر، International Day for Tolerance 19 نومبر، International Men's Day 29 نومبر، International Day of Solidarity with Palestine یکم دسمبر ورلڈ ایڈز ڈے دس دسمبر ہیومن رائٹس ڈے اٹھنا دسمبر انٹرنیشنل مائگرینٹس ڈے ان کے علاوہ بھی کئی دن مختلف موقع جات کی نسبت سے منائی جاتے ہیں تاکہ ان کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جا سکے اکتیس دسمبر دوزار اٹھرہ کو اسرائیل اور امریکہ نے یونیسکو کی رکنیت چھوڑ دی یونیسکو کی چالیسویں جنرل کانفرنس دوزار انیس میں پیریس فرانس میں منقد ہوئی جس کی صدارت ترکی شہری آلٹے کینگیزر نے کی انیس سو چھپن میں منقد ہونے والی نامی جنرل کانفرنس کی صدارت انڈیا کے ابوالکلام ازاد نے کی تھی اس سے قبل امریکہ انیس سو چھراسی میں بھی یونیسکو کی رکنیت چھوڑ چکا ہے اور یوکے بھی انیس سو پچاسی میں رکنیت چھوڑ چکا ہے لیکن بعد میں دوبارہ یونیسکو میں شمولیت اختیار کی یونیسکو کی جانب سے پاکستان میں چھ مقامات کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے جن میں ٹیکسلا، تخت باہی، رہتاس فورٹ، شالیمار گارڈن اینڈ لاہور فورٹ، مونجے دارو اور مالکی ہل شامل ہیں اٹلی میں یونیسکو کی جانب سے ڈیکلیئرڈ سب سے زیادہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس مجود ہیں یونیسکو کی جانب سے برازیلین شہر ریو ڈی جنیرو کو دوزار بیس میں دنیا کا کیپیٹل آف آرکیٹیکچر ڈیکلیئر کیا گیا یونیسکو کی ورکنگ لینگویجز انگلش اور فرنچ ہیں ناظرین آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم یو این او کی باقی زیلی تنظیموں کے بارے میں بات کریں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ریسرچ بیسٹ انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس جیسے مزید ریسرچ بیسٹ انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ